ماشاءاللہ جی آج ہم بیس میں روزے کی سہری کریں گے الحمدللہ رب العالمین بیس روزوں کا پتہ ہی نہیں چلا جی اللہ تعالیٰ کے بڑے مبارک روزے بڑی رحمت والا مہینہ ہمارے ہاتھ سے جاتا جا رہا ہے اور آخری دس روزے رہ گئے ہیں اور یہ دس روزے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں نجات کی طرف بلاتا ہے کہ اس نجات حاصل کرو تو ذک سے نجات کا یہ عشرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی آخری عشرے میں تاہ کراتے ہیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ قدر اس رات میں آتی ہے اور باقی جو پانچ تاہ کراتے ہیں وہ بھی اسی آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ پہلے دس روزے اپنی رحمت کے نیچے لے کے آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرتا ہے جو پہلے دس روزے اچھے طریقے سے گزارتے ہیں پھر ان کی مغفرت ہوتی ہے اگلے دس روزوں میں ایک ٹریننگ کا سلسلہ یہ چلتا ہے پھر آخری جو روزے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیس روزے تم نے جو محنت کی اب اس کا یہ پھل ہے آخری روزے ٹھیک ہے مگر پھر ہم جو آخری روزے آتے ہیں اس میں عید کی شوپنگ کے اندر ہم اپنا وقت گزار دیتے ہیں تراویہ نہیں پڑتے نوافل نہیں پڑتے تسبیات نہیں پڑتے قرآن رہ جاتا ہے بعض لوگوں کے دروزے ہی رہ جاتے ہیں دیکھیں عید جو انسی ہے وہ اس کا گفٹ ہے انام ہے ٹھیک ہے جب ہم ایک امتحان دیتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا جب ازلٹ آتا ہے تو ازلٹ جب آتا ہے تو الحمدللہ جب نمبر اچھے آتے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے بچوں کی جب نمبر اچھے آتے تو کتنی خوشی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اسی خوشی کا ایک انام دیتا ہے عید کے توپر کے تم نے بڑا اچھا مہینہ گزارا اب عید کا دن خوشیاں مناؤ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم توبہ نعوذب اللہ کسی اور شغل ملے میں پڑھ جائیں اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا مبارک مہینہ تا فرمایا جس مہینے میں ہم باقی سارے مہینوں کی توبہ بھی کرتے ہیں سخفار بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے کے صدقے پچھلے گیارہ مہینوں کے گناہوں اور جو ہم سے گلتیاں کتائی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سب کو معاف کر دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لے کے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس روزوں میں ڈبل چو گناہ اور آخری عشرے میں تو کئی گناہ زیادہ سو گناہ کے زیادہ تاک راتوں میں عبادت کرنے کا سواب ملتا ہے تو آخری تاک راتیں بہتر طریقے سے گزاریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے گا سب کے لئے دعا کیا کریں سب کا بلا سب کی خیر اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں صحیح معنی میں روزے رکھنے کی تفقیق تعالیٰ فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی تفقیق تعالیٰ فرمائے اپنا بل بل خیار کی گئے اسلام علیکم